بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج آپ کے لیے پیش خدمت ہیں مہوڈن ویلی کی سیر ڈیئر ویورز اس وقت ہم صحف اللہ لیک کے میڈوز میں اس وقت کڑے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ویورز آپ کے سامنے عتی خان جی اپنی جیپ کو چلاتے ہوئے جبکہ سامنے گلیشئر ہے ڈیئر ویورز ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ سیفلہ لیک ہے اور سیفلہ لیک کا انتہائی دلکش منظر سیفلہ لیک کے میڈو میں ڈیئر ویورز مہوڈن ویلی کے طرف آنے کے لیے آپ منگورہ آئیں گے منگورہ سے آپ مدین کالام روڈ پہ ایک سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے کے بعد کالام سیٹی پہنچیں گے کالام سیٹی یہ سامنے سیفلہ لیک کا بڑا ہی خوبصورت منظر اور سیفلہ لیک کے درمیان میں جزیرہ ہے جس میں آپ کو جنگل کا نظر آئے گا بڑا ہی خوبصورت منظر اور اس کے اردگرد لیک کی فارمیشن ہے ویورز دریئے سوات بہتا ہوا اور اکراس دریور ایک پہاڑی پکڈنڈی ہے جو انتہائی پرخطر ہے اور مویشی اس پکڈنڈی پیسے گزرتے ہوئے اور یہ پتریلی سرفیس ہے پتروں کے اوپر گزرتے ہوئے یہ جانور یہ مویشی اپنی چراغہ یعنی پاسٹر لینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی خطرناک اور مشکت سے برپور راستہ اور یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہے کہ خوراک کے حصول کے لیے انسان تو انسان جانور بھی جان جوکوں پہ ڈال کے وہ ان پرخطر راستوں پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اسی سلسلے میں علامہ قبال کا ایک شعر ہے کہ زندگی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ جوے شیر تیشہ وسنگے گرانہ زندگی تو ویورز ان اس پرخطر راستے پہ چلتے ہوئے یہ مویشی آگے بڑھ رہے ہیں اور سامنے گلیشئر ہے ایک عظیمشان گلیشئر اور یہ چراغہ اور بڑا ہی خوبصورت منظر یہ سامنے چراغہ ہے اس کے طرف جاتے ہوئے اس وقت جی پیبل ٹریک سے ہم گزر رہے ہیں اور صحف اللہ لکھ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ ایک چھوٹی سی لیک ہے بڑا ہی خوبصورت اور یہ ہم پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس کو کراس کریں گے تو ہم لوگ عظمت اللہ لیک میں پہنچ جائیں گے تو ویورز جب آپ کالام سٹی پہنچ جاتے ہیں اوشو جنگل پہنچیں گے اوشو جنگل کے رائٹ سائٹ پہ جو ٹریک نکلتا ہے اوشو مٹل تان پلو گئی سے ہوتے ہوئے مہودن ویلی میں آپ داخل ہو جاتے ہیں جو تقریبا کوئی فورٹی سے فورٹی ٹو کلیومیٹرز کا ٹریک ہے جیپیبل ٹریک ہے انتہائی خطرناک ہے اور احتیاط سے آپ گاڑی کو چلائیں گے یہ سامنے جو آپ کو گارچ نظر آ رہے جو کینیون نظر آ رہے اس میں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ عظمت اللہ لیک پہنچیں گے اور پھر عظمت اللہ لیک سے دھو گھنٹے کا سفر ہے اور ان دو گھنٹوں میں ہم لوگ جو ایکچول مہو ڈنڈ ہے اور مہو جو ہے وہ پلورل ہے مہے کی مہے مچھلی کو کہتے ہیں فش کو کہتے ہیں ڈنڈ جو ہے وہ لیک کو کہتے ہیں تو مچھلی لیک فش لیک یعنی لوکلی مہو ڈنڈ تو مہو ڈنڈ تین بڑی خوبصورت آبشاریں گرتی ہیں ایک فلکسیر ماؤنٹین سے سوات کی حدود میں سوات کوہستان کا حصہ ہے جو اس مہو ڈنڈ کو فیٹ کرتا ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ دیر کوہستان سے ایک آبشار اسی مہو ڈنڈ کو فیٹ کرتی ہے جبکہ سامنے کے جانب ایڈجیسنٹ ٹو دی دیر کوہستان واتر فال چترال کے پہاڑی سے ایک آبشار جو ہے وہ نیچے گرتی ہے تو ویورز اس وقت ہم لوگ عظمت اللہ لیک پہنچ گئے ہیں اور سامنے جو کینیان ہے اس گارج میں جب ہم جائیں گے تو مہو ڈنڈ لیک کی طرف ہم چلے جائیں گے تو عظمت اللہ لیک کو اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں تو ویورز یہ تین آبشاریں فیٹ کرتی ہیں مہو ڈنڈ کو خوکش پاس ایک بہت امپورٹنٹ درہ ہے پاس ہے دوروے ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ ہم لوگ رامہ لیک اسطور سے ہوتے ہوئے کشمیر ویلی میں داخل ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ کا ٹریک دیر کوہستان سے افغانستان ریسٹ آف پاکستان جبکہ چترال کو بائسیک کر کے اس کے لیفٹ سے گزر کے خوکش پاس سے ہوتے ہوئے لنگر ویلی فنڈر ویلی فنڈر لیک این اگیزر ڈسٹرک میں یاسین ویلی سے ہوتے ہوئے ہم لوگ لشکرگاہ لشکرگاہ سے بروغل بانڈا اور ہم لوگ فائنلی واخان کاریڈور سنٹرل ایشیا تاجکستان میں پہنچ جاتے ہیں تو ویورز یہ عظمت اللہ لیک ہے عطیق خان جی اس میڈوں میں واق کرتے ہوئے تو یہ انشنٹ ٹریکس ہوا کرتے تھے ان ٹریکس کے ذریعے کاروان ٹریڈر اور پلگریمیج روٹس اور جو شیپرڈ کمیونیٹی ان کی مومنٹ انہی راستوں سے ہوا کرتی تھی تو یہ انتہائی حسین و جمیل ٹریکس ہیں اور جناب یہ دلکش منظر ہے عظمت اللہ لیک کی اور بہت ہی حسین نظارے آپ بھی یہاں پہ آئیں انجوائے کریں اور صاف سترا رکھیں اپنے اردگرد کے ماحول کو پاکستان بہت خوبصورت ہے ٹوریزم کو پروموٹ کریں اور ٹوریزم ایک بہت زبدس انڈریسٹری ہے اس کو فعال بنائیں لیکن ان ٹریکس کو اہمیت دینی چاہیے ان کو بنانا چاہیے پاکستان زندہ باد ویورز صفائی کا خاص خیال لکھیں اردگرد کے ماحول کو صاف سترا رکھنی کی کوشش کریں بدقسمتی یہ ہے کہ ویلیز بہت خوبصورت ہیں لیکن ٹریکس ان کو بنانا چاہیے پاکستان زندہ باد مویشی چرتے وے déplاؤ رکھنی کی ёprises هiiی یونی ج Thi رَّب روایوییییییی جمتی لکھنی لکھنی حسiblی ب۔ دیعوییییییی ID theirs ٹرンی بی ب۔ مجدتی